السلام علیکم ایک بار پھر آپ کو شامجید کہتا ہوں اسمان علی ولاگز میں آج ہم جا رہے ہیں یہاں پر شام مقصود میں پتھر اٹھائی کا مقابلہ ہے یہ میرے کچھ دوست تمہارے گاؤں کے میرے ساتھ ہیں ہم جا رہے ہیں سارے مقابلہ دیکھنے وہاں پر وزن اٹھانے کا مقابلہ ہے پتھر تو آئیے میں آپ کو بھی لے کر چلتا ہوں ساتھ ساتھ وہاں پر تو دیکھیں ابھی ہم پوچھے ہیں یہاں پر تو دیکھیں ہر کھلڑی جو ہے اپنے فان کا مظاہرہ کر رہا ہے ساتھ لوگ جو ہیں کافی تعداد میں یہاں پر تماشائی بھی موجود ہیں ان کی حصلہ حضائی کرنے کے لئے تو ہر کھلڑی جو ہے اپنے فان کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وزن جو ہے یہاں پر موجود ہے ایک سو ساٹھ کلو جس نے وہ اٹھایا یہ دیکھیں آپ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کھلڑیوں کی حصلہ حفظائی کے لئے زیادہ وزن یہاں پر ہے ایک سو ساٹھ کلو اور ایک سو انہتر کلو وان سکسٹی نائن جس نے وہ اٹھا لیا وہ چیمپکن قرار پائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ مختلف ٹیمز بنی ہوئی ہیں ان ٹیموں میں ایک چیمپین کھلڑی موجود ہے لیکن جو بھی زیادہ وزن اٹھائے گا چیمپین کوئی قرار پائے گا ایک سو ساٹھ اور ایک سو انہتر کلو وزن جو انتظامیاں اور ججز نے منتحب کیا ہے مختلف ٹیمیں بنی ہوئی ہیں کار کوئی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے جا رہا ہے ساتھ ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خراری کے بعد دوسرا پتھر پیراتا ہے اور اٹھاتا ہے پتھر کو اور اپنے فن کا مظاہرہ دکھاتا ہے لوگوں کو اور لوگ پھر اسے داد دیتے ہیں روایتی کھیل ہے ہزارہ میں کھیلا جاتا ہے پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو حجوم سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا مقبول کھیل ہے ہزارہ میں یہ پتھر اٹھانے کا مقابلہ جو ہوتا ہے تقریباً ہر مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد یہ مقابلہ دہاتوں میں منعقت کیا جاتا ہے تو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس کو اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے خلالیوں کی حوصلہ فضائی کے لئے بھی آتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ بھائی صاحب شاہد ان کا نام شاہد ہے تو یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ایک سو بیس کلو وزن ہے اس پتھر کا جو یہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھا اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اپنے ہاتھ کو ایک ہاتھ کو نیچے لائے اور ایک کو اوپر اور اس کو اٹھا کر بیٹھے اور کھڑے ہوئے تو اس طرح کھیل کھیلا جاتا ہے یہ پتھر اٹھائے جاتے ہیں یہ ترکیب ہوتی ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے اگر اس طریقے سے ہاتھ کار اٹھائیں تو ججز جو یہ فیصلہ دیتے ہیں اپنا ابھی یہ آپ نے دیکھا ایک بھائی نے اٹھا کر مختلف وزن کے پتھر پہلے وام آپ کرتے ہیں سارے بھائی جو مقابلہ کھیلتے ہیں کھلاڑی جو بھی ہیں اس کے بعد جو مقصود پتھر ہے اس پر آ جاتے ہیں جس کو اٹھا کر مقابلے میں وہ اپنا نام شامل کر دیتے ہیں کہ جی بھائی ہم نے یہ وزن اٹھانا تھا کیسے اس بھائی کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سو بیس کلو انہوں نے وزن اٹھانا تھا تو انہوں نے اٹھا کر ایک ہی جٹکے میں پتھر کو پھینک دیا اب یہ بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پتھر پر بیٹھے ہوئیں یہ اس پتھر کا وزن ہے شاید ایک سو اکتالیس ساڑھے ایک سو اکتالیس کلو ایک سو وان فورٹی وان پوائنٹ فائز انڈر کیجی اس پر وزن ہے دیکھتے ہیں یہ اٹھائیں گے اور ہر کوئی جو ہے اپنے صاحب سے اپنی جسامت پر مطابق ہو جائے جو بھی مطابق یہ دیکھیں اب اس بھائی نے بھی اٹھا لیا ایک پورے ترقیب طریقے کے تریقے کار کے ساتھ کیونکہ غلط اٹھائیں تو آپ کو پتہ ہے ہتھیلی پر ہوتا ہے تو ہتھیلی ٹوٹنی کا بھی خطرہ ہوتا ہے کلائی ٹوٹ بھی سکتی ہے شباز بگڑا جو کہ اٹھانے جانے ہیں ایک سو ساٹھ کلو ایک سو ساٹھ کلو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ایک سو ساٹھ کلو بھائی عوام پھرکل متوجہ ہے شباز یہ دیکھئے انداز آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں مقصود انداز ہے ان کا کہ شباز بگڑا آئی ہیں یہ انہوں نے اٹھائے پتھر اپنے اور یہ اور یہ اٹھا لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین انداز سے بہترین انداز سے انہوں نے پتھر کو اٹھایا ہے ماشاءاللہ لوگ مبارک بات دینے کے لئے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ جیش باز بگڑا نے ایک سو ساٹھ کلو وزن جو ہے ایک ہی بار میں اٹھا کر پھینک ہے اسے پتھر کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیش جناب کاری نائن یہ منصر حسین کا تعلق ہے یہ شباز بگڑا کے مقابلے میں چیمپئن ہزارہ کے مقابلے میں انہوں نے آئے ہیں یہ آئے ہیں اور یہ ایک سو ساٹھ کلو وزن اٹھانے کی کوشش کریں گے اگر تو انہوں نے وزن اٹھا لیا تو یہ چیمپئن ہو جائیں گے اور اگر نہ اٹھا سکے تو شباز چیمپئن بان جائے گا آج کے دن کا تو یہ بھی کوشش کریں گے انہوں نے بھی وہی انداز سپنایا بیٹھے دوزانوں ہوئے اور پتھر کو ہاتھوں میں لیا آپ اٹھانے کی کوشش کریں گے یہ انہوں نے پتھر کو ہاتھوں پر کیا اور یہ یہ سلپ ہو گیا پتھر اور یہ نیچے اور آج کے دن کے جو چیمپئن قرار پائے ہیں وہ ہیں شباز یہ مایوسی دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے سپورٹرز کی جانب سے یہ مایوس ہو گئے ہیں کیونکہ شباز بگڑا جو ہے ایک بار پھر انہوں نے اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے اور وہ چیمپئن قرار پائے ہیں لوگوں میں کچھ میں خوشی اور ان کے کاری نائم کے سپورٹرز میں جو ہے مایوسی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انہمات کچھ دیر بعد جو ہے دیے جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کیا یہ ولاق پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا